جی آگے کہتے ہیں آج کل کسیر تعداد میں دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکیاں موٹر بائیک چلاتی ہیں یہاں تک کہ مسلم لڑکیاں برقہ پہن کر بھی بائیک رائیڈ کرتی ہیں یہ کہاں تک درست ہے جی لڑکیوں کو بائیک نہیں چلانی چاہیے لڑکیوں کو بائیک نہیں چلانی چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی روڈ حادثہ ہو گیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر حادثہ وغیرہ ہو جائے تو بے پردگی ہوگی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب سے آپ لڑکیوں کے ہاتھ میں بائیک دے دیں گے تو پھر ان کا گھومنا پھرنا شاپنگ پہ جانا یہ کرنا وہ کرنا بہت زیادہ ہو جائے گا وہ آزاد مزاج ہو جائیں گی اور ایسی لڑکیوں کو ہم نے بہت ساری لڑکیوں کو آوارہ گردی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے پہلے کہتے تھے کہ لڑکے کو بائیک نہ دو اور لڑکی کو موبائل فون نہ دو لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو نہ فون دو اور نہ ان کو بائیک دو جب تک کہ وہ کسی کے نکاح میں نہ چلا جائیں یا وہ میچور نہ ہو جائیں یا آپ کو ان کے طرف سے یقین نہ ہو جائے کہ ہاں ہمارا بچہ ہماری بچی صحیح حالانکہ دیکھا ہم نے یہ بھی ہے کہ جن ماں باپ کو پختہ یقین تھا میرا بچہ ایسا کر نہیں سکتا میری بچی ایسی نہیں کر سکتی تو وہ بھی گناہ اور غلط کاموں میں ملوث پائے گئے تو اس لئے لڑکیوں کا بائیک چلانا یہ مناسب نہیں ہے اس کے اندر بہت سارے فتنے ہیں علمہ نے اس سے منع کیا ہے اللہ یہ کہ کوئی لڑکی ایسی ہو کوئی عورت ایسی ہو کہ اس کے علاوہ گھر میں کام کاج کرنے والا یا سامان لانے والا یا کوئی دوسری ضروریات کو پورا کرنے والا کوئی نہ ہو وہ کسی شائرہ نے کہا تھا کہ مسئلہ کون سا تھا کون سی مجبوری تھی مسئلہ کون سا تھا کون سی مجبوری تھی بھائی بیٹھے تھے بہن گھر سے اکیلی نکلی تو مستورات کا گھر سے باہر نکلنا فتنے سے خالی نہیں ہے وہ چاہے پیدل نکلے اور چاہے وہ بائیک کے اوپر نکلے اگر بائیک آپ نے ان کے ہاتھ میں تھما دی ہے تو یاد رکھیں بہت سارے فتنے وہ اپنے ساتھ لے کر کے جائے گے اور لے کر کے آئے گے اس لئے مناسب نہیں ہے صرف شرعی اگر ضرورت ہے شرعی عذر ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا تو اس صورت میں گنجائش ہوگی اور ایسی صورت میں بھی بہتر یہ ہے اپنی بہن کو اپنے بھائی کو یا کسی اور کو ساتھ میں باہر لے کر کے جائے جب بھی جائے نہیں تو راستے میں تاڑنے والے تاک لگانے والے شیعاتین بہت بیٹھے ہیں جو آج کل عزتیں لوٹ رہے ہیں دوسروں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں آج عورتوں کی عزتیں لوٹتی ہیں کیوں لوٹتی ہیں کیونکہ وہ اکیلے تنہا کبھی بائیک پہ کبھی جو ہے گاڑی میں کبھی رکشے میں اکیلی سفر کرتی ہیں اکیلی تو جب اکیلی ہوگی تو جس کا موقع لگتا ہے چاند سا لگتا ہے وہ اپنا کام کر گزرتا ہے اس لئے شریعت نے کہا ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں گھروں کے اندر رہو باہر نہ نکلو زیبو زیرت اختیار نہ کرو اس لئے منع کیا ہے تاکہ کرائم اور جرائم کم ہو جائے تو عورتوں کے ہاتھوں میں بائیک پکڑا دینا موٹر سائیکلیں پہلے کہتے تھے کہ بلٹ ایسی گاڑی ہے کہ جو صرف مردوں کی شان تھی مرد میں بھی وہ جو ہٹے کھٹے ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ اب دیکھیں تو عورتیں بھی بلٹ جیسی ہیوی گاڑی چلا رہی ہیں تو اللہ ہی حفاظت فرمائے تو برحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو بلا ضرورت گاڑی نہیں چلانی چاہیے اور نہ ہی اس کو لے کر کے باہر نکلنا چاہیے اب وہ چاہے ٹو ویلر ہو اور وہ چاہے فور ویلر ہو کیونکہ عورتوں کی حفاظت اسی میں ہیں نہیں تو وہ باہر نکلیں گے تو پھر بہت سارے فتنے لے کر کے آئیں گے ہاں جن کا یہاں مجبوری ہے اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے کوئی کمانے والا نہیں ہے کوئی گھر خرچ باہر سے لانے والا ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہے تو پھر ان کے لئے مجبوری میں اجازت ہوگی مجبوری کی وجہ سے اجازت ہوگی اور صرف اتنی ہی اجازت ہوگی بلکہ اس کے علاوہ جو شوقعہ ہو رہی ہیں گھر کے مرد بھائی بہن وہ کام کر سکتے ہیں مگر پھر بھی عورتوں کو بھیجا جا رہا ہے تو یہ بڑی بے شرمی بے غیرتی کی بات ہے اس سے بچنا چاہیے نہیں تو پھر آگے فیوچر میں جو ہونے والا نقصہ آنے اس کے لئے آپ تیار رہیے اللہ تعالی جو یہ درد دل کے کچھ باتیں ہیں سمجھنے کے توفیق نصیب فرمائے میں کسی برائی میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ احتیاط کے پیش نظر کہہ رہا ہوں امید ہے کہ آپ لوگ بات کو سمجھیں گے